اہوزبال احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈینٹس ہاو آر یو آج کا میرے جو ویڈیو لیکچر ہونے جا رہا ہے وہ ایم اینگلیش پارٹ ون کی اوپر ہونے جا رہا ہے اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ڈراما ہے سوفکلس کا ہے ایڈیپس ریکس اس کے اوپر میں کافی ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوں اور میری اس کے اوپر جو ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہے وہ ہے اس کا انٹوڈکشن اور اس کی سمری تو کافی لوگ جو ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں تو اس کی لیکچر کی سیریز جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج جو ہے وہ میں سین ون سین ون کے اوپر آوریڈی میں ایک لیکچر جو ہے وہ دی چکا ہوں تو آج اس کے آگے والی جو لائنز ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایج یویول میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو شروع کرتے ہیں جی آج ہم کریں گے ایڈیپس ریکس کا جو سین ون ہے اس کی جو لائن ٹوانٹی نائن سے لے کر فیفٹی نائن تک آج ہم اس کو ٹرانزلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو سین ون شروع کانا سے ہوتا ہے پیچھے ہم نے یہ کچھ پڑھا تھوڑا سا میں آپ کو پریویس تھوڑا سا بتا دوں کہ ایڈیپس جو ہے وہ مخاطب ہے لوگوں سے اور وہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ وہ کینگ لائیس کا جو قاتل ہے اس کو وہ ضرور پکڑے گا تلاش کرے گا اور اس کو سزا دے گا ٹھیک ہے تو انہی لائنز کا آگے جو تسلسل ہے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے لائن ٹوانٹی نائن میں ہے ایز فار دا کریمینل اور جہاں تک اس مجرم کا تعلق ہے جہاں تک اس کریمینل کا تعلق ہے آئی پری ٹو گاڈ میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں خدا سے مدر مانگتا ہوں ویدر ایٹ بی آر لرکنگ تیف لرکنگ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا لرک ہوتا ہے چھپنا اور لرکنگ یعنی چھپا ہوا ٹیف کہتے ہیں چور کو چاہے وہ چھپا ہوا چور ہے اور ون آفا نمبر یا ہمارا کوئی فیملی ممبری کیوں نہ ہو یعنی وہ جس بھی حالت میں ہے میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کے پکڑنے میں میری مدد فرمائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایڈیپس ہے وہ مثلا اس کا جو ہمارشیا ہے وہ بڑا فیمس ہے کہ وہ بڑا ہیسٹی اور پراؤڈی مین ہے اور وہ اریکل کا گارڈز کا مزاک اڑاتا ہے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بھی جو لائنز آئی گی اس میں واضح طور پر یہ آپ سمجھیں گے کہ وہ گارڈ سے مدد مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ اس کا ٹھیک ہے کسی سٹیج پہ جا کے وہ ان کا مزاک اڑاتا بھی ہے وہ بلیو نہیں کرتا ہے سپیشلی جو پرڈکشن ہے جو جو کیسٹا اس کو بتاتی ہے اس پرڈکشن کا وہ مزاک اڑاتا ہے لیکن اوبرال اگر دیکھا جائے تو ایڈیپس ریکس جو ہے وہ بلیو کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر اور وہ گارڈ سے مدد مانگتا ہے اور اکل سے مدد مانگتا ہے ٹھیک ہے جو گارڈ اپالو ہے اس سے مدد مانگتا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے وہ تباہ ہو جائے وہ زلیل و رسوہ ہو جائے چاہے وہ عوام میں کوئی چھپاو آدمی ہے یا چاہے وہ ہمارے ہی خاندان کا کوئی ممبر کیوں نہ ہو اچھا یہاں پہ جو آئرنی آف سیچویشن ہے وہ بھی آپ دیکھیں جو آئرنی آف سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کرس وہ کر رہا ہے اس سے ایڈی پسٹوینہ وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہے یعنی اس حقیقت سے بلائنڈ ہے کہ جس کریمنل کو وہ تلاش کر رہا ہے that is no other than he himself یعنی وہ خود ہی ہے اور جو وہ بدعا جو ہے وہ کر رہا ہے اس کے لیے بیسیکلی اگر غور سے دیکھیں جو کے اینڈ پر پروو بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی وہ مثلا بدعا کر رہا ہے اپنے اوپر ہی سزا مسلط کر رہا ہے لیکن he is blind to facts ٹھیک ہے وہ حقیقت سے دور ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک میرا تعلق ہے میرے اوپر بھی یہ بدعا جو ہے یہ جو قانون ہے یہ جو بدعا ہے یہ برابر طور پر اپلائی ہوتا ہے if it should turn out that culprit is my guest here چاہے میرا جو مہمان ہے وہ ہی اس میں کیوں نہ انوال ہو یعنی اگر وہ جو کلپرٹ ہے وہ جو کریمنل ہے وہ میرا شاہی مہمان ہی کیوں نہ ہو وہ میرے خاندان کا مہمبری کیوں نہ ہو میں اس کے اوپر لانت کرتا ہوں اس کو بدعا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو سزا بھی دوں گا sharing my heart ہرد کہتے ہیں چولے کو یعنی وہ چاہے میرا فیملی مہمبری کیوں نہ ہو میرے گھر پر کیوں نہ رہ رہا ہو یہ سارے کچھ اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے یہ میرے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے یہ عوام کی اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اگر ان میں کوئی وہ بندہ مجود ہے جس نے کنگ لایس کا قتل کیا ہے تو یہ کرس اس کے اوپر ہے اگر ہم میں سے ہے تو یہ کرس ہماری اوپر ہے یہ سزا ہماری اوپر ہے you have heard the penalty penalty کہتے ہیں سزا اور آپ نے یہ سزا جو ہے اس کو سن لیا ہے جو سزا میں نے مقرر کر دی ہے i late on you not to attend to this اور اب میں تم پہ یہ چھوڑتا عوام کیونکہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو کہتا ہے اب میں تم پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس پر کس طریقے سے عمل کرتے ہیں آپ میری کتنی help کرتے ہیں آپ اس criminal کو arrest کرنے میں میری کتنی مدد کرتے ہیں for my sake میری خاطر کام کرو for Apollo's sake Lord Apollo God Apollo جس نے یہ کہا ہے یہ command دی ہے کہ جب تک شہر سے وہ criminal آپ اس کو پکڑ کے شہر سے باہر ہی نکالیں گے اس کو exile نہیں کریں گے اس وقت تک اس شہر کی جو آفتیں اور مصیبتیں ہیں وہ برابر طور پر رہیں گی لہٰذا میری مدد کرو میری خاطر اپنی خاطر اور Apollo کی command کی خاطر for the sick say trial city اور اس بیمار مصیبت کے مارے ہوئے شہر کی خاطر میرے ساتھ تعاون کرو that heaven has abandoned abandon ہوتا ہے چھوڑنا اور heaven کہتے ہیں God کو جس کو God نے چھوڑ دیا ہے یعنی یہ جو شہر ہے یہ آفتوں اور مصیبتوں کی دل دل میں پھنس چکا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس شہر سے اللہ کی جو رحمت ہے وہی اٹھ گئی ہے لہٰذا اس شرط کو پورا کرو کہ جب تک ہم اس criminal کو جس نے کینگ لائیس کا قطر کیا ہے اس کو سزا نہیں دیں گے اس کو شہر سے باہر نہیں نکالیں گے تب تک یہ ملک جو اس کے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گے ان مصیبتوں سے ہم چھٹکارا جو ہے وہ نہیں پاس پاس سکیں گے اور آگے وہ کہتا ہے suppose suppose ہوتا ہے فرض کرنا suppose بھیجتا اور اس نے ہمیں کوئی پرڈکشن نہ دی ہوتی ہمیں کو کمانڈ نہ دی ہوتی اشارہ نہ دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر یہ سلسلہ ایسے چلتے رہنا تھا suppose the oracle had given you no کمانڈ should this defilement تو کیا یہ گناہ defilement کہتے ہیں سن کو گناہ کو should this defilement go uncleans uncleans cleans ہوتا ہے wash کرنا دھونا اور uncleans کا مطلب ہے unwashed ٹھیک ہے forever تو کیا یہ سزا یہ گناہ یہ گناہوں کی دلدل یہ گناہوں کی زندگی یہ ایسے ہی چلتی رہتی فرض کریں کہ اگر جو اپالو ہے اس نے ہمیں کمانڈ نہ دی ہوتی تو کیا یہ ملکی حالات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں کیا ہمارے شہر پہ آفتیں ایسے ہی آتی رہتی کیا چھپا رہتا اس کو کبھی ہم ٹریک ڈاؤن نہ کرتے اس کو تلاش نہ کرتے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں میں تو اس شہر میں اس ملک میں بعد میں آیا ہوں میرے سے پہلے تو یہ مرڈر ہو چکا تھا ٹھیک ہے اور آپ اس ملک کے رہنے والے میں تو بعد میں بارشے بنا ہوں مجھے تو پتا بھی بعد میں چلا ہے آپ اس ملک کے رہنے والے ہو اس شہر کے رہنے والے ہو تو یہ تمہاری ذمہ داری تھی یہ یہاں کے جو عوام ہے پبلک ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس سے مرڈر کو پریک ڈاؤن کرتے یور کنگ اپنے بارشاہ کے قاتلوں کو پکڑتے اور نوبل کنگ ہیڈ بین ڈسٹروائیڈ اور کیا شریف بارشاہ تھا کیا ایک اچھا حکمران تھا جس کو چند لوگوں نے ختم کر دیا اس کو قتل کر دیا اور اب اس کے مرنے کے بعد اس کے قتل کے بعد اب اس سے تاج و تخت کا وارث میں ہوں اب آپ نے مجھے سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ میں نے وہ جو سفنگس ہے وہ جو ریڈل ہے اس کو سالف کیا ہے ٹھیک ہے اور اور میری جو کیلیبر ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے مجھے بارشاہ کا وارث بنا کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے اب میں اس کے تخت کا وارث ہوں اور اس ملک کے قانون کے مطابق جب میں اس ملک کا بارشا بنا ہوں تو قانون کے مطابق پھر مجھے بارشاہ کی جو بیوہ ہے جو وائف ہے اس سے مجھے شادی بھی کرنی پڑی ہے اب میں اس کا بیڈ شیئر کر رہا ہوں یعنی اب میں اس کی جو وائف ہے اس کا ہسپن ہوں بیوہ 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 اس کی بیوہ سے پھر میں آگے بچی پیدا کر رہا ہوں اس نسل کو آگے بڑھا رہا ہوں اور میں اس ہی تسلسل کو آگے بڑھا رہا ہوں جیسا کہ بارشاہ نے بڑھا ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا میں بارشاہ کا بیوہ کا وارث بن کے بیٹھا ہوں اور بڑھا اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ بدقسمتی نے اس ملک کے اوپر حملہ کر دیا اس کے رین کے اوپر اس کا دور حکومت ہے اس کو ختم کر دیا اور بارشاہ کا قتل ہو گیا اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ خطاب کر رہا ہے تو کہتا میں آپ سے یہ مخاطب ہوں حوامل نا سے یہ مخاطب ہوں کہ میں بھی ایسے کام کر رہا ہوں جیسا کہ میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کے تخت کا وارث ہوں اور میں اس کی جنگ لڑ رہا اور دیکھنا میں اس کو جیت کے چھوڑوں گا میں ان قاتلوں کو تلاش کر کے چھوڑوں گا جو لیب ڈاکس پولیڈرز ہیر آف کیڈمیس اور ایگنرز جو ایگنرز کی نسل سے آگے چلتا اور جو بارشا ایڈی پس ہے اس کی موت کا ذمہ دار بنا ہے اس کا قتل اس نے کیا ہے میں انہوں ہاتھوں کو پکڑ کے جس وہ قاتل جس نے وہ ہاتھ جس نے بارشا کو قتل کیا ہے انہوں کو گرفتار کر کے چھوڑوں گا اور اگر کوئی مجھے اس مشن میں گارڈز ڈینائی ڈینائی ڈا فروٹ آف آرد تو اللہ گارڈ ان کو نیکی سے محروم کر دے ان کو زمین اور آسمانوں کی جو نعمتیں ہیں ان سے محروم کر دے فروٹ آف دا ووم اور اللہ کرے کہ اس کی اولاد نہ ہو وہ رحم کی جو پیداوار ہے یعنی جو اس کی جو اولاد ہے وہ نہ ہو وہ فروٹ آف ووم جو ہے اس سے بے خبر ہو جائے اس سے بنیاز ہو جائے محروم ہو جائے اور اللہ گرے کہ وہ غلازت والی زندگی بسر کرے اور مکمل طور پر نیست و نبود ہو جائے اور وہ جو قاتل ہیں وہ بھی اس طرح تباہ و برباد ہو جائیں جس طرح کینگ لائیس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اور جس طرح کی ایک آف تو اور مصیبت ورے زندگی ہم بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو فار یو فار لائیل تھیبنز اے تھیب کے رہنے والو وفادار لوگو اور یہاں پہ کھڑے وہ لوگ جو مجھے اس سزا دینے میں حق بجانم سمجھتے ہیں اور مجھے درست سمجھتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لافانی خودہ ہیں وہ انصاف فراہم کرنے میں میری فیور کریں میری مدد کریں اور آپ لوگ قاتل کو تلاش کرنے میں میرا ساتھ دیں تو یہ تھی سین ون کی لائن نمبر ٹوانٹی نائن سے لے کر ٹھیک آگے پھر ایک نیا سین شروع ہوگا اس کے اوپر میں انشاءاللہ بار میں ویڈیو بناؤں گا تو اس کے ساتھ شاہد بڑی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ